نمستہ کیا آرثرائیٹیز ہونے کے بعد ہمیں کچھ پرہیج کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی ہاں یہ پرہیج ان چیزوں کا ہوتا ہے جو آپ نارمل لائٹ میں ایک ہیلڈی لائٹ میں بھی کرتے ہیں ارثار کچھ خاص پرکار کی ایسی چیزیں جو آپ کو سریر میں ساماننے جیون میں بھی نقصان پہنچاتی ہیں ان چیزوں کا پرہیج آپ کے جیون میں اتی آوشک ہے اس میں کسی بھی خاص پرکار کا کوئی بوجن کا پرہیج نہیں ہے کوئی ایکسرسائز کا پرہیج نہیں ہے لیکن یدی آپ کسی بھی پرکار کے نشیلے پدارتوں کا سیون کرتے ہیں جیسے شراب ہے تمباکو ہے یا ان کسی پرکار کے بھی نشیلے پدارتوں کا سیون کرتے ہیں تو آپ اسے بالکل تیار دیں کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی پرکار کے نشیلے پدارتوں کا سیون کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کا ریزیسٹنس کم ہوتا ہے آپ کی سسیکٹیبیلٹی بڑھ جاتی ہے دوسری بیماریوں کے وجہ سے جس کے قارن سے آپ کا سریر کافی کمجور ہوتا ہے اور سریر کمجور جب بھی ہوتا ہے آپ کی ایمینٹی کم ہوتی ہے کہ یہ یا اوور آل رزیسٹنس آپ کا کم ہوتا ہے تو آرثریٹیز کا جو ایفیکٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے خاص کر رومیٹویڈ آرثریٹیز انکلوزنگ سپونڈیلیٹیز یا گاؤڈ جیسے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو سموکنگ کرتے ہیں یا ڈرنکنگ کرتے ہیں آلکوہل کا سیون کرتے ہیں اس میں بیماری کافی گمبھی روپ لے لیتی ہے یا پھر دوسرے شبدوں میں کہیں کہ جو لوگ ان نشیلے پدارتوں کا سیون کرتے ہیں اس میں آرثریٹیز ہونے کی سمخاونہ بھی بڑھ جاتی ہے یدی وہ اس کے لئے سسیپٹیبل ہیں تو بالکل ہے کہ آپ نشیلے پدارتوں کا سیون بلکل نہ کریں اس کے ساتھ ہی آپ کو جتنا اسٹریسفل مکت رکھتے ہیں اسٹریس سے آپ جتنا اپنے آپ کو باہر رکھتے ہیں پراؤپر مین لینا پاوسٹی بھوجن کا شیون کرنا نیم اور سہیم سے اپنے جیون کو چلانا اپنے اوبیسٹی کو کنٹرول رکھنا اپنے موٹاپے کو کنٹرول رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کافی حد تک آرثریٹیز کے بورے پرخواہ سے بچانے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ طریقہ دوائیاں ہیں ڈاکٹر کی صلاح سے جو میڈیکل پارٹ ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کا آرثریٹیز آپ کو فیفٹی پرسنٹ زیادہ فائدہ دیتا ہے زیادہ بینفیٹ دیتا ہے آپ کے آرثریٹیز کے مینجمنٹ میں سو ڈیفنیٹلی آپ نشیلے پدارکوں کا سیون نہ کریں اچھی نیند لیں اچھی ڈائیٹ لیں ریلاکسیشن ایکسرسائزز ضرور کریں اور اپنی لائپ کو سٹریس فل بلکل بھی نہ رکھیں جتنا بہتر رکھیں جتنا ریلاکس رکھیں گے آپ کا آرثریٹیز اتنا ہی کنٹرول میں رہتا ہے اس کے کارن سے آپ اپنی ہڈیوں ماں سپیشیوں سب کو مجبوط رہ سکتے ہیں موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں جہاں آپ ایکسرسائز ریگولر کرتے ہیں آپ کا موٹاپا بھی کنٹرول ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ کی ہڈیاں بھی مجبوط ہوتی ہیں ماں سپیشیاں اور مجبوط ہڈیاں اور ماں سپیشیوں میں آرثریٹیز کا ایفیٹ کافی کم ہوتا ہے دھنیوال نمشکر جائے